اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوکہ انداز میں آپ کا ہو جمال صدیقی امید کرتا ہوں آپ خوش و خورم ہوں گے ناظرین اکرام اس وقت کی سب سے بڑی چال چل دی گئی ہے پرویز علائی اور سپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریک لانے کی قرارداد منظور ہے بیسکلی ان کا کابینہ کا اجلاس تھا ان کی اپنی پی ایم ایل این کی اور اس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے ابھی اس وقت لیبرٹی چوک کا اجلاس شروع نہیں ہوا بڑی بریکنگ نیوز ہے جو میڈیا کی زینت بھی بننے والی ہے اب سے کچھ دیر بعد اور اس میں بتایا جائے گا کہ پرویز علائی کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور سپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا معاملہ کل رات کی ملاقات سے تو مشروع نہیں ہے جو کل رات جو فیصلے ہوئے جس میں انہوں نے کسی ایک اہم شخصیت سے ملاقات کی ایک گھنٹہ طویل ملاقات تھی اس طویل ملاقات میں ہوا کیا اندرونی کہانی آپ کو اس ویڈی وی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے پی ایم ایل این نے یہ کام کیوں کیا اور کس کے کہنے پہ کیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ بڑا ایک انوکھا حساب کتاب ہو چکا ہے اس وقت یہ بریکنگ نیوز ہے آپ سب کے لیے کہ اس وقت جو ہے معاملہ کسی اور رخ پہ جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے عمران خان کی تاریخ کا اب کیا ہوگا پی ایم ایل این پی ایم ایل کیو پی ٹی آئی کا مستقبل نئے انتخابات کے حوالے سے اس وقت کیا نئے کٹے کھول آئے وہ اپنے سات اپنے اس وی لاغ میں ڈسکس کریں گے ناظرین ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے آپ سے اعتماد کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشنز ملیں ناظرین اکرام اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ ہے پی ایم ایل این کا وہ فیصلہ جو کہ کہا جا رہا تھا یہ ایک ابحام تھا یہ تاث پیش ہوا تھا کہ جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پی ایم ایل این کوئی کام کرتی ہے کیونکہ یہ ہوائیں تو چل رہی تھیں کہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی ہوتا کیا ہے تحریک عدم اعتماد میں تحریک عدم اعتماد میں ہوتا یہ ہے کہ جب پیش کر دی جاتی ہے تو اسمبلیہ تحلیل نہیں ہو سکتی وزیرعالہ پنجاب کو عدم اعتماد میں جو ہے ووٹنگ لینی پڑتی ہے اب اگر پی ایم ایل این بھی جو ہے ان کے حق میں وو کر دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسمبلیہ تحلیل نہیں ہو سکتی اسپیکر پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے یا خود سیٹ سے استفاہ نہیں دے سکتے یا ہٹ نہیں سکتے یہ ہے وہ طرف کا پتہ جو پی ایم ایل این نے کھیلا عمران خان کے خلاف کیونکہ عمران خان اب سے کچھ دیر بعد لیبرٹی چوک میں جو جلسہ کریں گے یا خطاب کریں گے اس میں ان کا یہ تھا کہ آج جو ہے اسمبلیہ تحلیل کرنے کی ڈیٹ کا اعلان کرنا تھا اور اس سے پہلے یہ معاملہ جو ہے کسی اور رخ پہ جاتا نظر آ رہا ہے پرویز ہلائی کی کل رات اور مونس ہلائی کی کل رات جو ملاقات ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ایک عالی فرض سے اس نے کیا کٹے گھولیں وہ آپ کو بتاؤں کہ کل جو ہے وہ ملاقات میں یہ تمام چیزیں پیش کی گئیں اور تحریک ادم اعتماد وہ واحد آپشن ہے جس سے پی ایم ایل این کی سیاست بھی بچے گی اور ساتھ ساتھ ان کو سیف پیسج ملے گا سیف پی ان کو پروائیڈ ہوگا ورنہ اگر ڈائریکلی آ کر پی ایمل پی ایمل کیو کے وزیرالہ پنجاب پرویز ہلائی آ کے یہ کہتے کہ ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کر رہے تو ان کی سیاست کا جنازہ نکل جاتا اور جو ان کی سیٹے دیں اب اگر وہ الیکشن میں آتے تو یہ پی ٹی آئی کے حق میں جاتی اور پی ایمل کیو کو بھی جو ہے وہ چورو اغدداروں کی فیرس میں گردان دیا جاتا مگر ہوا کچھ اس طریقے سے کہ یہ ترپ کا وہ پتہ تھا جو کہ چھبا کے رکھا گیا تھا تحریک آدم اعتماد لانے سے نہ پی ایمل کیو کا نام خراب ہوگا نہ ہی جو ہے وہ پی ایمل این کا نام خراب ہوگا اور یہ وہ چیز ہے جس جو ایک 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 اوور آؤٹ آف دا باکس کوشن ہے اس وقت پوری جماعتوں میں تہلکہ اور تھر تھلی مجھ گئی ہے کیونکہ اس وقت امران خان جو کام کرنے جا رہے تھے اس سے ایک کام بڑھ کر آگے ہو گیا ہے چھتیس گھنٹوں میں قراردات کو جو ہے وہ ایوان میں پیش کر دیا جائے گا اور دیکھنا یہ ہے کہ تحریک آدم اعتماد کے معاملے کے اوپر اب کیا استفع قابل قبول ہوں گے یا نہیں یہ ہے وہ بریکنگ اور جو اب سے کچھ دیر بعد پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہے ویڈیو لنک سے جو شیئرمن امران خان خطاب کریں گے ان تمام چیزوں کی دھجیاں یہاں پہ بھگیر دی گئی ہیں اور ان دھجیوں بھگیرنے میں پی ایمل این نے کیوں کا پتہ ترب کا پتہ خود لائز کر لیا ہوا کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ معاملہ خراب تھا وہ یہ تھا کہ نون لیگ کا وزیرالہ پنجاب اور سپیکر کے خلاف تحریک اعدام اعتماد کا فیصلہ جو کہ میں نے بتا چکا ہوں اب اس میں جو معاملہ جو سب سے زیادہ آ رہا ہے وہ کل رات کی ملاقات کے حوالے سے آ رہا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے جب یہ کل رات ملاقات ہوئی تو اس کے بعد مونے سلائی جو ہے وہ عمران خان سے ملے انہوں نے بقاعدہ گفتو شنید ہوئی اس میں انہوں نے بہت سے آپشنز پر غور کیا مونے سلائی بھی پرویز سلائی بھی جو ہیں وہ اطلاعات کے مطابق دونوں جو ہیں وہ نالا ہیں اسمیہ تحلیل کرنے کے اوپر مگر اس کا اس کی ثوابدی جو ہے عمران خان کے حکم سے مشروط کر دی ہے کہ اگر عمران خان جو ہے وہ ان کو آرڈر کرتے ہیں کہ آپ نے اسمیہ توڑ دینی ہے اور آپ نے بغیر کسی ممبر کے ساتھ جو ہے غلط حرکت کیے جو ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب سینیریو یہ ہے کہ ان کو ایک طرف عمران خان نے جو ہے وہ پی ایمیل پی ایمیل کیو سے جو ہے وہ باتچیت کی ہے ابھی کچھ دیر بعد دوبارہ باتچیت ہونے والی ہے کیونکہ کل رات کی میٹنگ ہوئی ہے میٹنگ کے بعد عمران خان سے مونے سلائی پرویزلائی ملیں دونوں کا بیانیاں ایک ہی ہے ابھی اس وقت عمران خان کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ عمران خان کیا ڈیٹ دیتے ہیں اس کے اوپر توڑ دیں گے مگر ان کی اپنی ذاتی رائی ہے کہ اسمبلیاں نہ توڑی جائیں اچھا کل جو کابینہ کا اجلاس ہوا وہ جب سے حکومت بنی ہے اس کے بعد تیسرا یا چوتھا اجلاس تھا وہ اس اجلاس میں پی ٹی آئی کے منسٹرز کی آہ ان کے ساتھ جو وہ حرکتیں کی گئی ہیں جس کی مثال نہیں ملتی اور ابھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وزیرالہ پنجاب سے تلخ کلامی پر شبائی وزیر حسنین درشک مصطافی ہو گئے اب یہ پی آئی ڈی کی طرف سے تلخ کلامی کی باتچیت کی گئی اب جبکہ انہوں نے پوائنٹ آف یو کے اوپر بات کی کہ میرا ڈیفینس پوائنٹ لے لیں آہ مجھ سے جو نا وہ اختلافی نوٹ لے لیں تاکہ آپ نے کوئی قرارداد پیش ہو رہی ہے پہلے تو مجھ سے ڈسکس نہیں ہوئی پھر اسی دوران جو ہے نا وہ یاسمین راشد صاحبہ سے بھی بات چیت ہوئی تو جس کو وزیرالہ پنجاب نے کہا بی بی آپ تو ہر کسی میں جو ہے وہ رکھنا ڈالتی ہیں ہر کام میں روڑے ہٹکاتی ہیں اب یہ وزیرالہ پنجاب اگر یاسمین راشد ہیرو ہے وہ نیشن کی خواتین کی جو ہے وہ سب سے بڑی آہ کہلیں کہ علمدار ہیں اور علمبردار ہیں اور ساتھ میں جو کام انہوں نے کی ہے نا اور ان کی جو عمر ہے وہ ویسے ہی آپ کا جو عدب جو ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے مگر اس طریقے کی گفتگو کرنا زیب نہیں دیتا یہ تاثر دے رہا تھا پی ٹی آئی کو نالہ کرنے میں اور اس وقت پی ٹی آئی کے ارکان وزیرالہ پنجاب سے نالہ ہیں کیونکہ وزیرالہ پنجاب جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں ان میں بھی جو ہے ان کا بڑا معاملہ خراب نظر آ رہا ہے اور یہ تمام چیزیں چیئرمنٹ پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کو بھی معلوم ہے اور اس کے حوالے سے وہ میٹنگز میں اس بات کا اطراف بھی کر چکے ہیں گائے بگائے اور ماضی میں تو بقاعدہ عمران خان نے ان کو ڈاکو بھی کبھی لقب دیا اب سینیریو یہ ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این بھی جو ہے نا وہ کچھ تنگ ٹینکس ہیں اس کے اور وہ کام کر رہے ہیں ان تنگ ٹینکس کا کامی یہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کس رخ پہ کیونکہ عمران خان اگر آج اعلان کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اسمبلیاں خالی ہوں گی اچھا اگر پرویز علائی اور ان کا بیلڈ جو ہے وہ ان کے ساتھ ملتا ہے اور اس بیلڈ کے ساتھ جو ہے وہ پی ایم ایل این اگر حکومت بناتی ہے تو پھر پرویز علائی کو آفر کر دی گئی اور اس آفر کے چکر میں پی ایم ایل این کے اندر خود درارے بھی پڑی جس میں مریم نواز اور حمدہ شہباز کی جو کاسٹ ہے مطلب جو ان کی پورا کہلیں کہ ان کا جو ایک پیریڈ افین فالوئنگ ہے وہ ان دونوں میں لڑائی تھی کہ مریم نواز کونا چاہیے تھا حمدہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ یہ سی ایم کی سیٹ جو ہے نا وہ میری ہے اور میں اس کو کروں گا اور ان کے فالوئرز آپس میں جس طریقے کی زبان استعمال کر رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف وہ بھی آپ کے سامنے بہت سارے معاملات میں بڑے خرابی ہوئی پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیوز خبر دی گئی پی ایم ایل این کو متحد کرنے کے لیے کہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں نواز شریف آ جائیں گے اچھا اسی اسی ٹینئور پہ عمران خان نے بھی بیانات دینا کم نہیں کیا انہوں نے کہا میں اسمبلیہ تحلیل کرنے کا اعلان لیبرٹی چوک لاہور سے کروں گا پاکستان میں دو شہر ایسے ہیں جہاں سے سیاست بڑے بڑے حساب کتاب کرتی ہے کراچی دوسرا لاہور اسلام آباد میں تو ایوان ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا وہ سٹنگ پرائم منسٹر ہے مگر جو سیاست کے گھڑ ہیں اصل جو معاملات ہیں جو ملک کو بھی دکھاتے ہیں وہ کراچی اور لاہور ہے بہت سے لوگ شاید اتفاق کریں یا نہ کریں مگر آہ یہ ہے سچ ہے بالکل ہے اب ہوگا کیا اب جو اتنا تاتل آرہا ہے اتنے جو معاملات خراب ہو رہے ہیں اس میں کیا واقعی پرویز علائی جو ہے وہ جیسے لاس ٹائم دعای خیر کے بعد بھی جو ہے وہ ایک فون کال پر بدل گئی تھے اور عمران خان کے پورٹ میں آ گئی تھے اب بقاعدہ فیس ٹو فیس ملاقات کے بعد یہ تحریکی ادم اعتماد کو میڈیا پہ لے کر آنا پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو کی جو ہے وہ ملی بھگت ہیں اب تاثر تو یہی ہے کیونکہ کل کی ملاقات کے بعد جو ہے پھر آپ عمران خان سے ملے پھر اس کے بعد جو ہے آپ دوبارہ جو ہے آپ کے روابط ہوئے اور اس کے بعد اب آپ آپ سے کچھ دیر بعد ملیں گے کیونکہ تحریکی ادم اعتماد کا معاملہ تھا اس تحریکی ادم اعتماد کی نیوز آنے کے بعد جو ہے پی ایم ایل کاف کا جو وفد ہے پرویز علائی کی سربراہی میں وہ عمران خان سے ملے گا اور اس سے پہلے ہی عمران خان نے مشاورتی اجلاس بلائے ہوئے تھے اپنے اہم چیدہ چیدہ رہنماوں کو جو ہے وہ زمان پارک لاہور میں جو ہے وہ ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے یا ان کے ہاتھ میں ہی ہے کیونکہ اگر اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ڈیٹ دیتے ہیں تو پھر اسمبلیاں تحلیل کرنی ہوگی اور اگر کاف لیگ الگ ہو جاتی ہے تو پھر مجبوراں کاف لیگ کے بجائے جو ہے وہ عمران خان کو استفعوں کے مطالبے پہ یا استفعے پہ غور کرنا پڑے گا اور دینا پڑیں گے کیونکہ وہ اب زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے اب اگر اسمبلیاں ہٹ جاتی ہیں کاف لیگ سے انبن ہو جاتی ہے جو کہ دیکھ رہا ہے کہ نوے فیصد چانسز یہ ہیں کہ کاف لیگ جو ہے وہ یہ اس طرح کے دورے میار اپنائے جیسے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کا میار ہے اور اس تحریک عدم اعتماد کے میار کو بیک کرنے والے بھی کاف لک کے ہوں گے کیونکہ اگر اتنی سپورٹ نہیں ہوتی تو پی ایم ایل این جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح کاف اس طرح کی نیوز ہے وہ مارکٹ میں نہیں نکال دی کیونکہ ان کو معلوم ہے ان کی ریپو کیا ہے اگر یہ فیک نیوز ہوتی تو یہ ان کے لیے مصیبت ہو جاتی اب دیکھنا یہ ہے کہ ویڈیو لنک میں خطاب کے لیے عمران خان ڈیلے کریں گے کہ میں آج نہیں اگلے جمعہ تک کروں گا اعلان کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد کا پروسس شروع ہو کیونکہ تحریک عدم اعتماد کی قرادات جمع ہو جاتی ہے تو پھر چودہ دن کے اندر اندر تک ووٹنگ کی جاتی ہے اب کیا یہ ٹینیور جو ہے وہ دسمبر کو نکالنے کا ہے کیونکہ آخری ہفتہ دسمبر کا آہ بہت سارے جو ہے معاملوں کو الگ نہج پہ لے کر سلا جائے گا متعدد لوگ تو جو ہے وہ چھٹیاں ملانے دسمبر میں جاتے ہیں سیاستدان ہو یہ سارے امیر قبیل لوگ ہیں مگر اس بار جو ہے عمران خان نے سب کا پتج جو ہے نا صاف کیا ہوا ہے چھٹیاں وہ تو زمان پارک سے سیاست کر رہے ہیں اب اگر پنجاب سے بھی ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے اور پرویز علائی جو ہے وہ دوبارہ وزیرالہ پنجاب بنتے ہیں پی ایم ایل این کے اس کے اوپر تو زمان پارک بھی عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا پھر ایک چیز رہ جاتی ہے وہ ہے کے پی اگر کے پی سے بھی استفعہ دے جاتے ہیں اسمبلیوں سے تو پھر عمران خان کہاں رہیں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ایک ہالو ہے اور ان کو گھیرا جا رہا ہے اور عمران خان کو گرفتار اور نااہل کرنے کے لیے اب جو ہیں وہ ایک ایک سٹیپ لیا جا رہا ہے اب عمران خان کی گرفتاری ہی مقصود ہے اگر تو عمران خان اس طرف رہتے ہیں یا پھر ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے پرویز علائی کا پرویز علائی پوٹ کے اس طرف رہتے ہیں یا پوٹ کے اس طرف رہتے ہیں یہ پی ایم ایل این ہے اور یہ پی ٹی آئی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہے گیارہ جماعتوں کا اتحاد ہے اور اس وقت حکومت کا حصہ ہے اپوزیشن جو عمران خان ہے ان کے پاس آ صرف صوبائی حکومتیں دو صوبوں کی اور وہ اس کے اوپر کام کر رہے اور ایک صوبے کے اوپر جو ہے نا وہ لٹکی ہوئی ہے گردن کیونکہ وزیراعہ پنجاب پرویز علائی کو بنانے کے بعد جو ہے وہ معاملہ کسی اور رخ پہ چھے مہینے ہو چکے ہیں تحریکی عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے قانون اور قانونی طور پر اب یہ لائی جا رہی ہے اس وقت اور ایک آپ کو میں خبر بتاتا چلوں کہ عوام کا اعتماد توڑنے والے اب اسمیلیاں توڑ رہے ہیں وزیراعظم جناب شہباز شریف نے کہا اب اس معاملے کو اس نکتے کو ہر کوئی بڑی ہی بارک بینی سے لے رہا ہے کیوں کیونکہ اس وقت یہ معاملہ اتنی امپورٹنس حاصل کر گیا ہے کہ آپ شاید اندازہ نہ لگا سکیں جیسے ہی کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ضرور چلیں کہ اس وقت اسمیلیاں تحلیل کرنا کا بیان عمران خان کے حلق میں ہڈی بن گیا ہے نہ نگلا جا رہا ہے نہ گلا جا رہا ہے دیکھتے رہی گئے نوکہ انداز شکریہ